السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ اما بعد محترم بزرگو اور عزیز بھائیو اور قابل قدر خواتین اسلام آئیے آج کی مختصر سی ملاقات میں چھوٹی سی مجلس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سحری کا بہترین وقت کیا ہے وہ کون سا بہترین وقت ہے جس میں روزہ دار روزہ رکھنے والا سحری کرے ظاہر سی بات ہے کہ سحری رات میں کی جاتی ہے لیکن کون سا وقت بہتر ہے اپنے یہاں بہت سارے لوگ آدھی رات کے بعد ہی سحری کر لیتے ہیں اور پھر سحری کر کے سو جاتے ہیں کیا یہ درست ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے سحری کے بارے میں سحری کس وقت کرنی چاہیے تو اس سلسلے میں سنت اور مستحب یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا سحری فجر سے تھوڑا پہلے کرے فجر کی نماز کے قریب یعنی فجر جو طلوع ہوتا ہے فجر کی اذان کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس کے قریب جہا کر اس سے کچھ پہلے سحری کرے یہی سنت ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تسحروا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الی صلاح کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور اس کے بعد نماز کے لیے نکل گئے نماز کو چلے گئے ظاہر سی بات ہے اس وقت کون سی نماز ہوگی فجر کی نماز حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کم بینہما آپ لوگ جو سحری کیے اور پھر نماز کو چلے گئے تو بتائیے کہ سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قدر خمسین آیہ صرف پچاس آیتوں کے پرنے کا وقفہ تھا یعنی صرف اتنا وقت تھا سحری اور فجر کی نماز کے درمیان میں کہ اتنے وقفے میں ایک شخص متوسط طریقے سے پوست طریقے سے پچاس آیتوں کی تلاوت کر سکے بس اتنا وقت تھا سحری اور فجر کی نماز کے درمیان یہ حدیث صحی بخاری اور صحی مسلم میں موجود ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سحری تاخیر سے کرنا چاہیے یعنی فجر کی اذان سے کچھ پہلے پلکل طلوع فجر کے قریب جا کر سحری کرنا چاہیے یہی مسنون ہے یہی مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہی معمول تھا کیا آدھی رات کے بعد سحری کر لینا کیا یہ جائز نہیں ہے کیا سحری نہیں کہی جائے گی کیا روزہ نہیں ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے آدھی رات کے بعد بھی اگر کوئی سحری کر لے تو اس کی سحری ہو جائے گی یہ جائز ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہے سحری کرنا یہ سنت ہے واجب نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے لیکن اس سنت پر بھی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے جب آپ سحری کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو سحری کی سنت کس وقت ادا کرنا مسنون ہے اس کو بھی جاننا چاہیے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ فجر کے قریب جا کر فجر کی اذان سے کچھ پہلے پھلکل قریب جا کر سحری کرنی چاہیے یہی مسنون ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے تاخیر سے سحری کرنا اور غور کریں کہ سحری کو سحری کیوں کہتے ہیں سحری ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں عربی میں سحور کہتے ہیں اس کا نام سحور یا سحری کیوں ہیں یہ سحر سے ہے اور سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو وقت سحر کہتے ہیں نا بلکل صبح صویرہ لیکن اصل مطلب ہوتا ہے سحری کا سحور کا رات کا آخری حصہ رات کا آخری پہر رات ہی کا حصہ ہوتا ہے فجر سے پہلے ہی کا وقت ہوتا ہے لیکن رات کا بلکل آخری حصہ رات کا آخری پہر اس لیے اس وقت کو سحری کا وقت کہتے ہیں سحور اس لیے کہتے ہیں سحری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلکل رات کے ختم ہونے سے کچھ پہلے سہری کی جاتی ہے اور سہری کے نام پر کھایا پیا جاتا ہے اس لئے اس کو سہری کہتے ہیں بلکل صبح کے قریب تو شریع اعتبار سے بھی سہری میں تاخیر کرنا چاہیے لیٹ سے سہری کرنا چاہیے رات کے آخری حصے میں فجر کی اذان سے قریب بلکل فجر سے کچھ پہلے اور لغوی اعتبار سے بھی کہ سہور عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم سہری کہتے ہیں اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ بلکل صبح کے قریب جا کر سہری کرنا وقت سہر اسی کو کہتے ہیں بلکل صبح کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے اسی طریقے سے سہری اس لیے بھی تاخیر سے کرنی چاہیے اور فجر کے قریب جا کر کرنی چاہیے کہ اگر انسان آدھی رات کے بعد سہری کر لے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی فجر کی نماز فوت ہو جائے نیند کا غلبہ ہونے کی وجہ سے اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے والے آدھی رات کے بعد ہی سہری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں تو سوئے رہ جاتے ہیں اور فجر فوت ہو جاتی ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ روزہ تو رکھتے ہیں سہری اور افتار تو کرتے ہیں لیکن ان سب سے اہم ہیں نماز اور وہ بھی فجر کی نماز تو وقت پر اس کو ادا نہیں کرتے ہیں وقت کی پابندی اس بارے میں نہیں کرتے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے اسی طریقے سے تو اسے بھی معلوم ہوا کہ سہری تاخیر سے ہی کرنا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سہری کریں گے اور اس کے بعد فوراً نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ لیں گے فجر کی اور پھر فائدہ یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ سہری کا وقت جو ہوتا ہے رات کا آخری پہر وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ دعا کر لیں گے اللہ کا ذکر کر لیں گے قرآن کی تلاوت کر لیں گے تو یہ سونے کا وقت نہیں ہوتا ہے عام طور سے لوگ اس وقت سوئے رہتے ہیں اپنی آن اس کے علاوہ تاخیر سے سہری کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے روزے دار کو روزہ رکھنے میں دن بھر مدد ملتی ہے اور آسانی ہوتی ہے اس کے لئے وہ لیٹ سے سہری کرتا ہے تو اس کا اثر دن میں دیر شام تک رہتا ہے تو اس کے وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت کم محسوس ہوتی ہے بنیسبت اس شخص کے جو سہری بہت پہلے کر لیں آدھی رات کے بعد کر لیں یا نہ کریں تو ایسا شخص زیادہ ایکٹیو اور نشید ہوتا ہے اور زیادہ چستی پھرتی اس میں دکھتی ہے جو لیٹ سے سہری کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے سہری کا فائدہ یہی ہے نا کہ انسان جب روزہ رکھے تو اسے تقویت ملے بھوک اور پیاس کی شدت کم سے کم محسوس ہو اور وہ اس قدر ایکٹیو ہو کہ روزہ رکھتے ہوئے وہ نماز بھی اچھی طریقے سے آدھا کرے زہر کی نماز ہے اسر کی نماز ہے پران کی تلاوت بھی کرے اللہ کا ذکر کرے اور پھر جو ضروری کام کاج ہوتا ہے وہ بھی کرے جب آدمی سہری نہیں کرے گا یا سہری آدھی رات کے بعد ہی کر لے گا تو اس سے فرخ پڑے گا وہ دن بھر اتنا زیادہ چستی پھرتی اس کے اندر نظر نہیں آئے گی ایکٹیو نہیں ہوگا اس کو طاقت نہیں ملے گی اپنا کام کاج کرنے میں عبادت کا کام کرنے میں لہٰذا یہ بھی فائدہ ہے سہری لیٹ سے کرنے میں تو معلوم یہ ہوا کہ مختلف زعویوں سے اگر ہم دیکھیں شریعت کی رو سے سہری کو ہم دیکھیں اس کے لفظ پر غور کریں لغت کے اعتبار سے اور اسی طریقے سے سہری کرنے کا جو فائدہ ہے جو مقصد ہے جو حکمت ہے اس کو سامنے رکھیں سب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سہری تاخیر سے کرنا مسنون ہے سہری لیٹ سے کرنا چاہیے مطلب یہ کہ فجر کی اذان سے کچھ پہلے تو لئے فجر جو ہوتا ہے جس وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اس کے قریب جا کر اس لئے کہ آپ نے ابھی سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کس وقت سہری کرتے تھے فجر کے کچھ پہلے کتنا وقت رہتا تھا سہری میں اور فجر کی نماز میں صرف اتنا کہ اس درمیان میں ایک شخص اوسط طریقے سے پچاس آیتوں کی تلاوت کر سکے بس اتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ہوتا تھا نبی اور صحابہ اکرام کہ سہری کرنے کے وقت سے لے کر نماز کے وقت تک سہری سے فارغ ہونے کے بعد صرف اتنا وقت رہتا تھا فجر کی نماز میں کہ اس دوران آدمی پچاس آیتوں کی اوسط طریقے سے تلاوت کر لے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اور صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کریں ہم بھی تاخیر سے سہری کریں اور جلدی نہ کریں سہری کرنے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ادھر ہم سہری کریں اور ادھر فجر کی نماز کا وقت ہو اور ہم فجر کی نماز وقت پر ادا کر لیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور اس بیچ میں موقع ملے تو قرآن کی تلاوت بھی کر لیں اور اللہ کا ذکر اور دعا بھی کر لیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ہر عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق بخشے اور اس کی سلیم اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر برکت اور سعادت سے نوازے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و جزاکم اللہ خیرہ